خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس وقت ان کے دو کیسز چل رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ادھر آئی تھی اپنی کنٹیمٹ کی پوسیڈنگز چلانے کے لیے اور نیب کا کیس بھی چل رہا ہے دوشہ خانہ والا خان صاحب کو جب کچھ خبری صبح مل گئی تھی پشاور ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے سمبل کیس کا بہت خوش تھے اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے پوری قوم کو کہ اب قوم الیکشن کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے پی ٹی آئے کے سامنے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے پر پور حصہ لیں گے اور انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ ووٹ کے دن اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کریں خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب واقعی جسر علی زفر صاحب نے فرمایا خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورڈ کی ڈیسیجن کے بارے میں اور الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی تھی اس کے بارے میں اور ہمارے بلے کی رسٹوریشن کے بارے میں آج الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرائل کے لیے آیا تھا ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو بند دروازے میں کر رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ کوئی بھی ٹرائل الیکشن کمیشن کا اس میں سکرسی انوال نہیں ہو سکتی اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اچھیرمین پی ٹی آئی سنی ہے میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری فیئر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پی دی ہے کہ یہ فری انڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درامہ دو اور وہ جیل سے باہر آ جائے الیکشن کمیشن نے ابزر فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دے اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے انشاءاللہ آج ہی ہم ان کو ایک درخواست دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ جیل کے سلسلے میں دوسری الیکشن کمیشن کے نوٹس میں میں یہ بھی نولایا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو ڈرائیا دمکایا جا رہا ہے جتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا جن کو حراس کیا گیا الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم انشاءاللہ ان کے خلاب کاروائی کرتے ہیں اب آگے دیکھتے الیکشن کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے لیکن انشاءاللہ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے اور اس میں ساری ضروری چیزیں جتنے بھی ہیں وہ لے کے آئیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے آج ہم سرٹیفائٹ کافی دیں گے الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ آج ہی ہمارے سرٹیفیکٹ کو ویب سائٹ پہ لگا دیں اور جو آپ نے ریسٹوریشن کا آرڈر کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں تو الیکشن کمیشن نے پہلحال عدالت کے سامنے ابزر کیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جل عمل درامت ہوگا ہم ہی امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہوں گے سپریم کورڈ اس کو گارڈ کرے گی اور سپریم کورڈ انشاءاللہ میک شور کرے گی کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو شام امود قریشی صاحب کے سلسلے میں میں نے آرس کیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نوٹس میں لے کے آئے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ایک درخواست ہمیں دے دیں اور ہم ان پہ انشاءاللہ فوراں کاروائی کریں گے تو الیکشن کمیشن نے کہا تو ہے لیکن ہم ہائی کورڈ بھی جائیں گے اور جو بھی فورم اویلیبل وہاں ہوں گا ہے لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو ہم وہ اپلیکیشن دے دیتے کہ ایسا کیوں ہوا ہے پورے پاکستان سے ہمارے پاس پچاس سے زیادہ جو واقعاتیں وہ ہو چکے ہیں اور اگر آپ ان کے پاس دیکھیں کہ موری پاس پوری لسٹ ہے وہاں کتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا کتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے ہیں اور کس کا لاکو میں ہوئے ہوئے ہیں تو پوری ایک لسٹ ہے اور پوری لسٹ ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو دیں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے میں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ آج آپ پرسنلی جاتے مختلف جگہوں کے دورے کرتے بجائے یہ کہ ہم آپ کو کاغذوں میں لکھ کر کے دے دیں آپ خود جا کے دورے کرتے بجائے اس کی کہ آپ جیل آئیں لیکن انہیں نہیں کہے الیکشن کمیشن اگر ان رائٹنگ بھی مانگتا ہے تو ہم ان رائٹنگ بھی دیں گے کیونکہ اس وقت سارا فوکس ہونا چاہیے کہ الیکشن وہ فری ان فیئر ہو ایکانومی پیلس ہی ڈوب چکی ہے اگر الیکشن فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو اس سے پورے ملک کا بہت نقصان ہوگا اس پہ جمہوریت کا نقصان ہوگا جو ان لوگوں کا رائٹ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا ہے تو ضرور جائے اور سپریم کورٹ میں بھی اگر کیس آتا ہے تو ہم پلیٹ کریں گے اور ڈیپنڈ کریں گے پرائمہ فیشی جو ہائی کورٹ نے دیکھا ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے جس طرح ہم نے انتخابات کرائیں کسی کے بھی نہیں دوسری خانون میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے الیکشن پر یہ اعتراض کریں کہ پلان بندہ یہ الیکشن کروا سکتا تھا اور یہ پلان بندہ الیکشن نہیں کروا سکتا اس کو بیس بنا کے آپ پچیس کروڑ عوام جن کے ایک نمائندہ پارٹی ہو اس کے نشان نہیں لے سکتے یہ بہت بڑا ظلم زیادتی ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ آرڈر ابھی نہیں یہ سپریم کورٹ نائنٹین سیکسٹی پور میں مولانا مدودی کے کیس میں کہہ چکی ہے پھر بینظیر بھٹو کے کیس میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں کہہ چکی ہے ایٹین ایل میں کہہ چکی ہے تو اس وقت سے آج تک یہی قانون آ رہا ہے کہ آپ پولٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولٹیکل پارٹی کو ڈیزول ہی کر لیا جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے ان کے مطابق کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی کو ڈیزول کرے اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کے طرح ہے اس لئے انشاءاللہ تھا سارا دیا ہے پلین ہمارے پاس تیار انشاءاللہ ابا خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائے اور الیکشن کی تیاریں شروع کریں یہ میں آپ کو بتاؤں جن جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے چاہے وہ جسی بھی ڈیٹ میں کی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے لوگوں کو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکٹ دینے کا آج تقریباً صبح سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف سماتوں کا سلسلہ جاری ہے سائفر کے کیس میں ٹرائل جج نے ادھر آنا تھا وہ آئے نہیں اور دو دن کے لیے کیس ملتوی ہو گیا ان کے بعد الیکشن کمیشن کی ہیرنگ ہوئی الیکشن کمیشن نے سمات رکھی تھی فریمنگ آف چارج کے لیے چارج اس میں فریم نہیں ہوا اور اس میں بھی سمات ملتوی ہو گئی ہے تین جنوری کے لیے اب سمات اس وقت جاری ہے القادر ٹرسٹ کے بیل کے آرگومنٹس چل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ والے اور انشاءاللہ ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ آج یہ آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائیں گی جہاں تک الیکشن کمیشن کے آنے کا سوال ہے وہاں خان صاحب نے اپنے کنسرن ریز کیے کہ الیکشن کا دور دورہ ہے کہ جس طرح سے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہو رہا ہے پروپوزر سیکنڈرز کو غائب کیا جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام اس وقت فیلڈ کا ہے ان کو فیلڈ کے بجائے ادھر آنے کی اس وقت زہمت نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت پرویکٹیولی کام کیا جائے تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے آٹھ فروری کا مینڈیٹ وہ کسی طرح سے چوری نہ ہو سیکنڈلی خان صاحب نے دوبارہ سندھ پہ ایک دفعہ پھر فوکس کیا ہے اور سندھ کی عوام کو پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں بربور الیکشن لڑے گی اور سندھ میں ہم اپنے کینڈیٹس ہر جگہ پہ فیلڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پوری ویجلنس کے ساتھ یہ الیکشن سندھ میں بھی لڑنا ہے دو تین چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جب یہاں پر آج پرسیڈنگز کر رہے تھے تو ان سے ہم نے جو ملک میں اس وقت فستائیت کا علم ہے اور ہمارے کینڈیٹس کے پروپوزر اور سکینڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے وہ پوائنٹ ہم نے ان کے سامنے رکھا جس کی اوپر الیکشن کمیشن کے ممبران نے یہ کہا کہ آپ لکھ کر یہ شکایت ہمارے سامنے دیں حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ان کو خود اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی لیکن ان کے کہنے کی اوپر اس وقت ہم تمام پاکستان سے ڈیٹا کولیکٹ کر کے آج ہی الیکشن کمیشن کو کمپلینٹس جو ہیں وہ جمع کرائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم نے جو کنٹیمٹ فائل کی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف وہ کنٹیمٹ امید ہے کہ کل شاید سماعت کے لیے مقرر ہو تو اس سے پہلے یہ جتنی شکایات آ رہی ہیں وہ تمام شکایات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے دوسری امپورنٹ بات کہ سندھ کی امام کے لیے جیسے کہ جائج صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر عمران خان صاحب نے پیغام دیا سندھ کے کہ سندھ کے نوجوانوں اس دفعہ دھاندلی کو اگر آپ لوگ روک لیں گے تو آپ سندھ سے ہار ہی نہیں سکتے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ دھاندلی کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کو ایفرٹ کرنی ہوگی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اور نئے آنے والے چیروں کو میں ٹکٹ دوں گا سندھ کے اندر اور سندھ کے اندر اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف سب سے زیادہ کامیاب جماعت ہوگی